تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکف فارو کی نیڈیز الفکار ستوبہ شکیل تاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں دکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیڈ لائنز وزیراعظم کی ذریعہ صدارت سپریم کمیٹی کا اجلاس بلدیات انتخابات پر مشاورت اجلاس میں خبر پختون خواق انتخابی نتائج سے مطالق ریپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا شہر اکارد میں ہومی کرون کے مزید آت نئے مشتبہ کیسس ریپورٹ تمام مسافر جدہ سے کراچی پہنچے تھے مسافروں کے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی تشقیص ہوئی پاکستان میں کرونا وائرس کی چہتی لہر کی شدت میں کمی کرونا وابا سے مزید چار افراد جانبہا تین سو بائیس نئے کیسس ریپورٹ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشقیص کے لیے سنتالیس ہزار آٹھ سو گیارہ ٹیسٹ کیے گئے کراچی میں گیس بہوران سین جی ایسوسییشن کے عہدے دار بھی سڑکوں پر نکل آئے گیس کے بدترین بہوران پر تحریک انصاف کے رکی نے اسمبلی پھت پڑے وفاقی وزیرت بنائی حمات ازہر اور ایم ڈی سوئی صدرن کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا محمود آباد میں نالے میں گیس دھماکے سے تین افراد زخمی زخمی ہونے والے افراد کو تی بیم داکھ کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے کئی دکانیں بھی تباہ ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم کی زیر صدارہ سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بلدیات انتخابات پر مشاورت کی گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ پہ وزیراعظم کی زیر صدارہ سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بلدیاتی انتخابات پر مشاورت کی گئی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ سپریم کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزرائے آلہ عثمان بزدار اور محمود خان سن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے گورنرز وفاقی وزراف اور سینئر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں ملکی سیاسی اور موشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات پر مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق پنجاب اور کے فکے کی سیاسی صورتحال پر غورت کیا گیا جبکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے انتظامی امور پر بھی بریفنگ دی گئی نیز خیبر پختونخواہ کے انتخابی نتائج سے مطالق ریپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا شہر قائد میں اومیکرون کے مزید آٹھ نئے مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آٹو افراد کو کورنگی کے اسپطال میں کرنٹینہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر قائد میں اومیکرون کے مزید آٹھ نئے مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ذرائع محکمہ سہد سن کے مطابق کراچی میں کرونا وائرس کے ویلینٹ اومیکرون کے مزید آٹھ نئے مشتبہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مسافر جدہ سے کراچی آنے والی پرواز ایس وی سیون ہنڈریڈ سے کراچی پہنچے مسافروں کا ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ میں کرونا وائرس مصفت آیا ہے ذرائع محکمہ سہت سن کا کہنا ہے کہ مسافروں کے نمونے جنوم سیکونسنگ کے لیے نجی اسفتال میں بھیج دیئے گئے ہیں جبکہ تمام آٹھ مسافروں کو کورنگی اسفتال نمبر پانچ میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے ائرپورٹ حکام کے مطابق سعودی عرب سے کراچی آنے والے آٹھ مسافروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے مسافر خلیج ملک کی پرواز ایس وی سیون ہنڈریڈ کے ذریعے کراچی پہنچے تھے محکمہ سہت سن کی جانب سے مسافروں کے ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جس کے بعد مسافروں کو قرنطینہ کے لیے کورنگی میں واقعہ سن گارمنٹ اسفتال منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ 9 دسمبر کو پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا پہلا کیس سامنے آیا تھا اور ادارہ سہت کی جانب سے تصدیق بھی کی گئی تھی جبکہ گزشتہ روز بھی اومیکرون کے مزید 6 مشتبہ کیس سامنے آئے تھے کچھ روز پہلے بھی ایک اور اومیکرون کا کیس ریپورٹ ہوا تھا اور متاثرہ شخص اسپتال سے پراغ ہو گیا تھا بعد ازہ اسے دوبارہ قرنطینہ کر دیا گیا تھا پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے اس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے اس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آ رہی ہے ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں 34 نمبر پر ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 322 کیسز سامنے آئے ہیں مزید چار افرات اس موزی وابا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید 117 ستانوے مریض شفایہ ہو گئے جبکہ مضبط کیسز کی شرح 0.7% پیسد پر آ گئی پاکستان بھر میں اب تک 28898 کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,92,728 ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 9,539 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 652 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ 12,54,301 مریض اب تک اس بیماری سے شفایہ ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 47,811 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل 2,30,48,609 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کراچی میں گیس بہران کے باعث شہری سراپا احتجاج بن گئے سینجی ایسوسییشن کے عہددار بھی سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف نارے بازی کی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں گیس بہران کے باعث شہری سراپا احتجاج بن گئے سینجی ایسوسییشن کے عہددار بھی سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف نارے بازی کی ادھر کراچی میں گیس کے بدترین بہران پر تحریک انصاف کے عراقین اسیمبلی پھٹ پڑے اور وفاقی وزیر طوانائی حماد اظہر اور ایم ڈی سوئی صدرن کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا کراچی سے منتخب ارکان قومی اسیمبلی عبدالشکور شاہد اور جمیر احمد خان نے گیس بحال نہ ہونے پر سوئی صدرن ہیڈ آفیس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا عبدالشکور شاہد کا کہنا تھا کہ فوری فیصلے نہ کیے گئے تو پی ٹی آئی کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ ایم این اے جمیر احمد خان نے وفاقی وزیر حماد اظہر کو خط لکھ کر گیس کی قلت سے شہریوں کو ہونے والی پریشانی کا ذکر کیا یاد رہے کچھ روز قبل کراچی میں گیس بہران بے قابو ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے راجہ اظہر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر تاوانائی حماد اظہر کو انتباہی خط لکھا جس میں کہا گیا کہ کراچی بالخصوص میرے پورے حلقیں ستانوے میں گیس بہران شدید تر ہو گیا ہے گیس بہران پر شہری سوئی گیس اور وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں خط میں مزید کہا گیا کہ صورتحال پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے بلدیاتی انتخابات میں نقصان پہنچائے گی وزیر اعظم وزیر تاوانائی گیس بہران پر نوٹس نے کراچی کے عوام نے پی ٹی آئی کو منڈٹ دیا انہیں مایوس نہ کریں شہر قائد کے علاقے محمود آباد کے نالے میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں محمود آباد میں نالے میں گیس دھماکے سے تین افراد زخمی ہو گئے کراچی کے علاقے محمود آباد گیچ کے قریب نالے میں گیس دھماکے کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے واقعے کے بعد زخمی ہونے والے افراد کو تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں تبیمداد پراہم کی جا رہی ہیں واضح رہے کہ چند روز قبل بھی شیرشا پراچہ پل کے پاس نالے میں گیس بھرنے کے باعث گیس پائپلائن پھٹنے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں سترہ افراد جابہک اور متعدد افراد سخمی ہو گئے تھے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد جائنہ سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوین افولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرڈی زرفکار اکتوبا شکیل تیک ٹی وی پاکستان